دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آسٹریلیا کے خلاف پہلے دن بھارت نے ٹھوک ڈالے 600 رن جی ہاں دوستو آسٹریلیا کے خلاف ابھیاس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم نے اپنے توفانی پردرشن سے سبھی کو چاروں خانے چھت کر دیا ہے بھارتیہ ٹیم نے توفانی پردرشن کرتے ہوئے ایک دن کے اندر 600 رن بنا کر آسٹریلیا ہی ٹیم کے پیروں تلے زمین کھسکا دیا تو آخر کار کیسے آسٹریلیا ہی ٹیم کے گیندبازوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے بھارتیہ بلے بازوں نے پہلے دن تہل کا مچا کر 600 رن کا آگڑا پار کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ پہلے دن کی رومانچک ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اند تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی روہیت شرمہ میں سے کون ہے خطرناک کھلاڑی اس بات کا جواب نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ رومانچک ٹیسٹ سیریز ہونے والی ہے جس کے لیے بھارتیہ ٹیم تیاریاں پرارم کر چکی ایسی بیچ تیاریوں کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنے کے لیے دونوں ٹیموں نے آج ایک ابھیاس مقابلہ کھیلا جہاں پر ویرودی ٹیم کے کپتان پیٹ کمنز اور بھارتیہ ٹیم کے کپتان روہیت شرمہ جب سکہ اچھالنے کے لیے میدان پر ادھرے تو سکہ ایک بار پھر سے بھارتیہ ٹیم کے کپتان روہیت شرمہ کے پکش میں گر گیا اور بھارتیہ ٹیم کے کپتان روہیت شرمہ نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارتیہ ٹیم کی طرف سے سلامی بلے باز کے روپ میں کپتان روہیت شرمہ اور اپ کپتان کیل راہو میدان پر ادھرے جہاں پر دونوں بلے بازوں نے کافی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے ہر کسی کو حیران کر دیا دراصل دونوں بلے بازوں نے بڑی ہی آسانی سے ٹیم کو سمحال لیا جہاں پر کپتان روہیت شرمہ نے اپنا کھاتا چوکے کے ساتھ کھولا اور دکھا دیا کی اسی انداز سے آج بلے بازی دیکھنے کو ملنے والی ہے کپتان روہیت شرمہ تو اپنے الگ رنگ روپ کے ساتھ میدان پر اترے تھے ایسے میں ان کو روک پانا کسی کے لیے آسان کار رہے نہیں تھا لیکن بھارتیہ ٹیم کی طرف سے بہترین بلے بازی کرنے والے کیل راہول نے اپنا اکرامک رویہ ٹیسٹ کرکٹ میں اپنا لیا اور تابر توڑ انداز میں پہلی تین گینوں پر تین چوکے لگا کر گین باز جوش ہیزل وڈ کو چاروں کھانے چھت کرتے ہوئے ان کی دھجیاں اڑا تھی حالانکہ یہ تو صرف شروعات تھی دونوں بلے بازوں نے بڑی ہی آسانی سے ٹیم کو سمحال کر رکھا اور اپنا اپنا اردش تک پورا کر لیا حالانکہ دونوں بلے بازوں نے 110 رن کی ساجداری نبھائی لیکن اسی بیچ جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے بھارت کی دیوار کہے جانے والے چیتیشور پجارا میدان پر آئے حالانکہ یہ تو صرف ایک چھوٹی سی گلتی تھی جس کا خامیازہ بھارتی ٹیم کو بھوگت نہ پڑا لیکن گین باز پیٹ کمنس نے اگلے آور میں ایک بار پھر سے تہلکہ مچاتے ہوئے سب سے بہترین بلے باز چیتیشور پجارا کو اپنا نشانہ بنا دیا دراصل چیتیشور پجارا دو گینوں پر بنا خاتہ کھولے لبی و آؤٹ کمنس کی گین پر ہو گئے جس کے بعد چیتیشور پجارا نے ڈی آر ایس لیا لیکن یہ ڈی آر ایس ان کے کام نہیں آیا اور چیتیشور پجارا پانچ گینوں پر بنا خاتہ کھولے لبی و آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ویرات کولی آئے تو وہیں ویرات کولی اور روہت شرما نے مل کر ٹیم کو سمحال لیا جہاں پر دونوں بلے بازوں نے مل کر ایک سو پچیس رن کی ساجتاری کر ڈالی دونوں بڑے بلے باز ہی آسانی سے ٹیم کو اس تھیتی کے انسار آگے لے جانے کا کام کر رہے تھے جہاں پر روہت شرما نے اپنا شتک پورا کر لیا تو وہیں دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے ہیں ویرات کولی نے اپنا ارد شتک پورا کر لیا اسی بیچ دونوں بلے بازوں کو پریشان کرنے کے لیے کپتان پیٹ کمنز نے گین بازی کے لیے فرکی گین باز لائن کو بلایا لائن نے کافی زیادہ خطرنا گین بازی کرتے ہوئے بلے باز ویرات کولی کو 58 گیندوں پر 53 رن بنانے کے بعد سلپ میں کھڑے سٹیو سمیت کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد تو آسٹریلیا کی ٹیم کو سلیجنگ شروع ہو گئی لیکن یہ تو صرف شروعات تھی اس کے بعد اسی اوور میں بہترین بلے بازی کرنے آئے ویگٹ کی پریشان کشن پہلی ہی گین پر کلین بولڈ ہو گئے جس کے بعد پورا کا پورا دباو بھارتیہ ٹیم پر آ گیا حالانکہ پہلے ستر میں 110 رن جانے کے بعد تو وہیں دوسرے ستر میں 190 رن بننے کے بعد پورا کا پورا دباو گین بازی ٹیم پر آ گیا ایسے میں انتیم 30 اوور میں کافی زیادہ خطرناک بلے بازی دیکھنے کو ملی جہاں پر بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں نے تابر توڑا انداز میں بلے بازی کرنی پرارمب کر دی جہاں روحیت شرمہ نے اپنا دہرہ شتک لگا دیا تو دوسری طرف سے سوریہ نے اپنا اردھ شتک ٹی ٹی انداز میں چالیس گینوں پر پورا کر لیا تو وہیں اپنا شتک ستر گینوں پر پورا کرنے کے بعد دونوں بلے باز بڑی آسانی سے ٹیم کو سمحال رہے تھے جہاں دونوں بلے بازوں نے اور بھی زیادہ خطرناک بلے بازی پرارمب کر دیا اور مل کر تین سو رن کی ساجداری انتھ تک کر ڈالی جہاں پر روحیت شرمہ بڑی آسانی سے اپنا تین سو رن کا آگڑا پورا کر بائے تو دوسری طرف سوریہ نے اپنا دو سو رن کا آگڑا پار کر لیا اس بیچ سورے کمار یادو نے ایک سو بیس گیندوں پر دو سو دو رن کی ناباد پاری کھیلی دوسری طرف روحیت شرمہ نے دو سو اسی گیندوں پر تین سو دو رن کی ناباد پاری کھیلی اور 645 رن پہلے دن کے سماپ دھونے تک بنا لی جس کو دیکھ کر ٹیم مینجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیسٹ سیریز کے پہلے مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کو جیت مل پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات